موسیقی 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 آپ سب دوستوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں آج کے انتہائی ڈرونے واقعے کی طرف جو ہمیں سمیر نے امریکہ سے بھیجا ہے ہائے شہزین میرا نام سمیر خان ہے اور میں بھی آپ کی طرح خان ہی ہوں میرے امی ابو آج سے تیس چالیس سال پہلے ہی امریکہ آگئے تھے میری پیدائش یہیں ہوئی یہیں تعلیم حاصل کی یہیں شادی ہوئی یہیں بچے ہوئے چونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی رشتدار نہ تھے یہ واقعہ میں آپ کو جب کا سنا رہا ہوں یہ میرے خیال سے دوہزار دس یا گیارہ کی بات ہوگی پرائیویسی کی وجہ سے میں اپنے شہر کا نام تو یہاں مینشن نہیں کروں گا لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ ہمارا شہر ذرا پسماندہ ٹائپ تھا پسماندہ اندہ سینس کے اگر اب نیو یورک وغیرہ سے مقابلہ کریں تو یہ جگہ ایسی تھی جہاں زیادہ تر کسان رہتے تھے ان کے بڑے بڑے کھیت تھے جبکہ گھر بھی کافی دور دور بنے ہوئی تھے میرے بیٹے کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی اور جیسا کہ امریکہ میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر اکثر گراس سیل لگتی رہتی ہے جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں گراس سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کی ایسی چیزیں جو اب لوگوں کے استعمال میں نہ ہو اور وہ اس کو بیشنا چاہ رہے ہوں تو وہ گھر کے باہر ان کو بیشنے کے لیے رکھ دیتے ہیں آس پاس کے پڑوسی اور لوگ وہاں آتے ہیں اگر ان کو اپنے مطلب کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اسے خرید لیتے ہیں شاہزین میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ایک انٹرو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ویورز کو بات سمجھ آجائے میرا یہ واقعہ ایک پوزیسٹ گھوڑیا کے بارے میں ہے وہ گھوڑیا جو آسیب زدہ تھی اور اس ٹاپک پہ ہالی ووڈ کی کافی موویز بھی بن چکی ہیں لیکن ان کا کونسپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا ہم نے چائنڈز پلے میں دیکھا تھا ایک گھنڈا اپنی روح گھوڑیا کے اندر ڈال دیتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہالی ووڈ میں جتنی بھی موویز بنتی ہیں ان کا کونسپٹ روح کا ہی ہوتا ہے کہ جو انسان مر گیا اس کی روح گھوڑیا کے اندر رہ گئی حالانکہ یہ بات اتنی حد تک تو جائز ہے کہ کوئی گھڑیا سیب زدہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہو اس کے ساتھ شیعتین اٹیچ ہو گئے ہوں لیکن کسی بھی انسان کی روح دنیا میں نہیں رہ سکتی چاہے اسے ظلم سے مارا گیا ہو یا اس کا کوئی کام دنیا میں باقی بھی رہ گیا ہو انسان کے مرتے ہی روح اوپر پرواز کر جاتی ہے میں آپ کو لوجک سے جواب دیتا ہوں پچھلے پندرہ بیس سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک نے دو مسلمان ملکوں پر حملہ کیا بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ وہ دونوں حملے ناجائز تھے اور اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہمارے جس صدر نے یہ حملہ کروایا تھا وہ آج بھی ہزاروں بے گناہ لوگوں کو مار کر زندہ ہے کسی بھی روح نے آ کر اس سے بدلہ نہیں لیا ہمارے کرسچن بھائی تو خیر شیعتین کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی زیادہ تر موویز روح کے بارے میں ہی ہوتی ہیں جبکہ یہاں امریکہ میں میرے کچھ ہندو دوست ہیں وہ تو جنات کے کونسپٹ کو ہی نہیں مانتے ان کا ماننا یہ ہے کہ جو انسان ظلم سے مرا ہو یا اس کا دنیا میں کوئی کام ادھورہ رہ گیا ہو تو اس کی روح دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہے میں سب کی اپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن اگر ہم تھوڑا لوجک سے سوچیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انسان کی روح نہیں ہوتی بلکہ ایک اندیکھی مخلوق ہے جس کو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اور مذاہب کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اسلام نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے یہ انسان کی نظر سے اوجل ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے یہ ہمارے دماغ کو کابو بھی کر سکتے ہیں ہمارے جسم کے اندر گھس کر اپنی مرضی کے کام بھی کروا سکتے ہیں میں نے موویز میں دیکھا ہے کہ یہ جنات کا کونسپٹ مختلف مذاہب میں مختلف ناموں سے پایا جاتا ہے جیسے ہمارے ہندو بھائی ان کو راکشز بھی کہتے ہیں عیسائی بھائی ان کو ڈیمنز کہتے ہیں نالکہ آج تک کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اس اندیکھی مخلوق کو اصل شکل میں دیکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ سایہ دیکھا کوئی کہتا ہے کہ اپنی شکل کا بندہ دیکھا کوئی بلی کی روپ میں کہتا ہے تو کوئی کتے کے روپ میں یہاں تک کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے سر کٹا دیکھا اسی عورت کو دیکھا لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے اس مخلوق کی اصل شکل دیکھی ہے لیکن آج بھی اگر آپ گوگل پر راکشز لکھیں یا ڈیمنز لکھیں یا جنات لکھیں تو بہت زیادہ خوفناک تصویریں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان تصورات کے پیچھے کتنی حقیقت ہے کیا یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی تصویریں ہیں یا واقعی یہ مخلوق اتنی ہی بھیانک ہوتی ہے جازین آپ سے بھی اور آپ کے ویورز سے پہلے تو معذرت میں نے اس ٹاپک پر کافی ریسرچ کری ہے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو چلیں واقعے کی طرف چلتے ہیں اس واقعے میں میں آپ کو ثبوت کے طور پر کچھ تصویریں دکھاؤں گا جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک گراس سیل لگی ہوئی تھی میری بیوی کہنے لگی کہ چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں شاید ہمیں بھی خریدنے کے لیے کوئی اچھی چیز مل جائے ہم لوگ جس جگہ جا رہے تھے ہم اس فیملی کو نہیں جانتے تھے پھر اس وقت تک تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ گراس سیل کس گھر میں لگی ہوئی ہے مجھے تو ایک پڑوسی نے بتایا تھا کہ چند گھر چھوڑ کے یہ سیل لگی ہوئی ہے اسی کا ذکر میں نے اپنی بیوی سے کر دیا تو وہ زید کرنے لگی پھر میں میرا بیٹا اور بیوی ہم لوگ اس طرف چل پڑے ہم لوگ جب کچھ دیر چلے تو دیکھا چار پانچ گھر چھوڑ کر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ سیل لازمی وہیں لگی ہوگی میں جب اس گھر کے پاس پہنچا تو وہ گھر تو میرا جانا پہچانا تھا روز کام پر جاتے ہوئے میری نظر اس پر پڑتی تھی ویسے تو مجھے اس گھر میں کوئی نظر نہ آیا جب بھی نظر آتی تھی ایک بوڑی عورت نظر آتی تھی اس کے بال بکرے ہوتے تھے اور لباس بھی بہت میلا کچیلا ہوتا تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی پھر ہم لوگ سمان دیکھنے میں مصروف ہو گئے میری بیوی کو کچھ چیزیں پسند آ گئیں اس نے جب ان چیزوں کا ریٹ جاننا چاہا لیکن ہمیں وہاں کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ گھر کا مالک ہے اور یہی سمان بیچ رہا ہے اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اس چیز سے لا علم تھے اور کافی دیر سے اس انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ گھر سے باہر کوئی آئے اور ان چیزوں کی قیمت بتائے تھوڑی دیر بعد ہی ایک انیس بیس سال کا لڑکا گھر سے باہر آیا وہ بڑا خوش اخلاق لڑکا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہت تھی اس نے آتے ہی سب کو گوڈ مارننگ کہا پھر ایک ایک کر کے سب چیزوں کی قیمتیں بتانے لگا میری اس سے اچھی الیک سلیک ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں میں نے یہاں پر ایک بوڑی خاتون کو دیکھا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہی وہ بتانے لگا کہ ان کا تین دن پہلے انتقال ہو گیا ہے حالانکہ میں تو اس عورت سے کبھی بھی نہیں ملا تھا لیکن پھر بھی سن کر افسوس ہوا پہرہ ہم لوگوں نے وہاں سے کچھ سمان خریدا جب میں نے دیکھا تو مجھے اپنا بیٹا کہیں نظر نہ آیا جب آس پاس دیکھنا چاہا تو وہ ایک آخری ٹیبل پر کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک گوڑیا تھی میں نے جا کر اسے پوچھا کہ میرے بیٹے کو یہ گوڑیا پسند آ گئی ہے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا میں نے وہ گوڑیا اس کے ہاتھ سے لی اور اندازہ لگانے لگا کہ یہ گوڑیا کتنے کی ہوگی اتنی دیر میں وہ سمان بیشنے والا لڑکا میرے پاس آ گیا بیسیکلی وہ اس عورت کا پوتا تھا اور اس کے انتقال کے بعد یہ ساری وراست اس کو منتقل ہو گئی تھی اب میرے بیٹے صاحب کو وہ گوڑیا بہت زیادہ پسند آ گئی تھی وہ زد کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو لازمی لینا ہے وہ ہاتھوں سے بنی ہوئی کپڑے کی گوڑیا تھی اس کا سائز بھی نارمل سے کافی زیادہ بڑا تھا میں نے جب اس لڑکے سے پوچھا کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو وہ بتانے لگا کہ یہ گوڑیا اس کی دادی کے بچپن کی تھی میں بڑا حیران ہوا اس کی دادی کی عمر 75-80 سال سے کم تو نہیں ہوگی وہ ہاتھ سے بنی ہوئی کپڑے کی گوڑیا تھی اس کا 70-75 سال سروائف کرنا میرے لیے بڑا حیران کن تھا اس کی حالت بھی بلکل ٹھیک تھی نہ وہ کہیں سے پھٹی ہوئی تھی نہ ہی کہیں سے میلی ہو رہی تھی میں نے جب اس لڑکے سے دوبارہ ریٹ پوچھا تو کہنے لگا آپ پانچ ڈالر دے دیں تھوڑی نیگوسیشن کے بعد تین ڈالر میں ہماری ڈیل ڈن ہو گئی میرا بیٹا وہ گوڑیا لے کر بہت زیادہ خوش تھا میں اپنے بیٹے سے مزاگ بھی کر رہا تھا کہ وہ لڑکا ہو کر گوڑیا لے رہا ہے لیکن وہ تو گوڑیا کے ساتھ کھیلنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس نے میری بات کا جواب بھی نہ دیا میری بیوی نے بھی مجھے ڈانٹنے والے انداز میں گھورا کہ اس طرح بچوں کا مزاگ نہیں اڑانا چاہیے پھر ہم لوگوں نے جو سمان خریدا تھا اور گوڑیا لے کر ہم لوگ گھر پہنچ گئے اگلے دن میں کام پر چلا گیا جب شام کو واپس آیا تو دیکھا بیٹا وہاں نہیں تھا میں نے بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ کمرے میں ہے اور اسی گوڑیا سے کھیل رہا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کیونکہ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں اس عمر کے لڑکوں کو گوڑیاں سے کھیلتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ اس طرح کی باتیں اس کے سامنے نہ کریں اگر وہ کسی کلونے کے ساتھ خوش ہے تو ہمیں اس کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے پھر جی میں جب اپنے کمرے میں جانے لگا تو سوچا بیٹے سے ملتا چلوں میں جب اس کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے اپنے بیٹے کی بولنے کی آواز آنے لگی میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا اس گوڑیاں سے باتیں کر رہا تھا میں اس کے پاس جا کر بیٹھ پر بیٹھ گیا اور بیٹے سے پوچھنے لگا کہ ہاں بھائی کیا باتیں ہو رہی تھی اپنے دوست سے اس نے آگے سے ایسی بات کہی کہ میرا ہس ہس کر برا عشر ہو گیا کہنے لگا بابا یہ میری دوست نہیں ہے یہ میری گل فرینڈ ہے اس کا نام انجلینا ہے میں اتنی زور سے ہسا کہ میری بیوی بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے ایسے کیوں ہس رہے ہیں میں نے کہا کہ بیگم دیکھو ہمارا بیٹا ابھی سے ہمارے لئے بہو لے آیا ہے یہ اس کی انجلینا جولی ہے اور یہ ہمارا بریٹ پٹ ہے پھر وہ ہسی مزاہ ختم ہوا تو میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا میں نے بیٹے سے کہا کہ تم بھی باہر آجاؤ اور ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں جب میں واپس ڈینی ٹیبل پر آیا تو میرا بیٹا پہلے سے وہاں بیٹھا تھا اور اس کی ساتھ والی کرسی پر وہ گڑیا بیٹھی ہوئی تھی میرا بیٹا کہنے لگا کہ بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ نے جو ابھی اندر بات کی اور اس گڑیا کا مزاق اڑایا انجلینا کو بلکل بھی پسند نہیں آیا جیسے ہی میرے بیٹے نے یہ بات کہی بے ساختہ ہی میری نظر اس گڑیا پر پڑی شازین یقین کریں کہ اس گڑیا کی آنکھیں اس وقت مجھے دیکھ رہی تھی اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں کرسی پر آ کر بیٹھا تھا اس کا رخ اس وقت بھی میری طرف تھا یہاں بھی ہوا ہے جس انداز میں وہ گڑیا میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے بہت زیادہ آکورٹ فیل ہو رہا تھا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں معذرت کرتا ہوں اگر آپ کی دوست کو یہ بات بری لگی ہے میں نے دوبارہ اس گڑیا کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس گڑیا کا موں دوسری طرف کر دو یہ میرے کھانے کی طرف دیکھ کر نظر لگا رہی ہے اب یہ بات میں نے لائٹر موڈ میں ہی کہنی تھی اپنے بیوی بچے کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس گوڑیا سے ڈر لگ رہا ہے اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے وہ واقعی مجھے گھور رہی ہے میرے بیٹے نے اس گوڑیا کے سر کو دوسری طرف کر دیا اب ہمارے بیٹے صاحب اتنی زیادہ نین میں ہو رہے تھے صبح انہوں نے سکول بھی جانا تھا وہ کھانا کھاتے کھاتے ہی سو گئے ہماری بیگم صاحبہ نے ان کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے گئی میں بھی بس پانی پی کر اٹھنے ہی والا تھا میری نظر وہاں پڑھی جہاں گوڑیا رکھی ہوئی تھی اور وہ اب بھی کرسی پر بیٹھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میرے بیٹے نے میرے کہنے پر اس کا موں دوسری طرف کر دیا تھا پہلے تو مجھے کچھ عجیب سا لگا لیکن پھر دماغ میں خیال آیا کہ جب بیگم نے بیٹے کو اٹھایا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا پیر گوڑیا پر لگ گیا ہو اسی وجہ سے گوڑیا کی ڈائریکشن واپس میری طرف ہو گئی ہو ایر جی میں نے اس گوڑیا کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا کمرے میں پہنچا تو بیگم اسے سلا کر واپس آ رہی تھی میں نے بیگم سے کہا کہ یہ گوڑیا بھی اس کے پاس ہی رکھ دو صبح اٹھے گا تو پریشان ہوگا میں نے وہ گوڑیا بیگم کو دی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا ہمارے اور بیٹے کے کمرے میں کافی زیادہ فاصلہ تھا میں کمرے کی طرف چل پڑا اور چند سیکنڈ بعد مجھے پیچھے سے چلنے کی آواز آنے لگی مجھے لگا کہ شاید میری بیوی گوڑیا رکھ کر واپس آ رہی ہے میں چلتے ہی میں اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا اور اسے اپنے دفتر کا ایک واقعہ سنانے لگا اب ایک اکیلے گھر میں جہاں آپ صرف میہ بیوی اور ایک بیٹا رہتے ہوں بیٹے کو آپ ابھی سلا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے چلنے کی آواز آ رہی ہو تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا دس ہزار فیصد یہی آئے گا کہ پیچھے آپ کی بیوی ہوگی اب وہ آواز بالکل میرے قریب آ چکی تھی میں نے کہا کہ یار وہ دوست ضد کر رہا ہے اگر کہو تو کل کی دعوت کا پلان کر لیں اب پیچھے سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا مجھے لگا کہ شاید دعوت کا سن کر بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہو گیا ہے میں نے ہس کر پلٹتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو میں کھانا باہر سے منگوا لوں گا جب میں پیچھے مڑا تو شازین پوری لوبی خالی پڑی ہوئی تھی میں کافی دے تک وہیں حقہ بقہ کھڑا رہا میرے سامنے بیگم میرے بچے کے دروازے سے باہر نکلی اس نے دروازہ بند کیا اور میرے پاس آنے لگی وہ بالکل میرے پاس آ کر بولی کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں میں تو سمجھی کہ آپ لیٹ گئے ہوں گے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی وہ بتانے لگی بیٹے نے کمرہ کافی گندہ کیا ہوا تھا بس تھوڑی بہت صفائی کر رہی تھی میں نے بیگم سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا اور ہم لوگ دونوں کمرے میں چلے گئے صبح کے ٹائم میری بیٹے سے ملاقات ڈائننگ ٹیبل پر ہوئی ہم دونوں ہی ناشتے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ بیگم صاحبہ کچن میں انڈوں سے لڑنے میں مصروف تھی وہ منوس گڑیا ابھی بھی میرے بیٹے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی منوس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اب الجھن ہونے لگی تھی جب دیکھو ایسا لگتا تھا کہ وہ منوس میری طرف ہی دیکھ رہی ہے میں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئی کہا کہ بیٹا یہ آپ کا ٹوائے ہے اسے اپنے کمرے میں ہی رکھا کرو میرا بیٹا غصے سے بولا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ ٹوائے نہیں ہے یہ میری گل فرینڈ ہے اب میں بچے سے ایک ہی چیز پر کیا بار بار بحث کرتا لیکن اس پورے ناشتے کے دوران میں ایریٹیٹ ہوتا رہا شازین میں آپ کو وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتا مجھے اس گڑیا کو دیکھ کر عجیب نفرت سی ہو رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر پھیک دوں یہ ایک جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن میں بہت احتمام کرتا تھا جمعے کے دن میں چھٹی بھی کرتا تھا اور بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد جاتا تھا تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنے مذہب سے متعارف ہو جائے جمعے کے دن میرے ایک اور روٹین ہوتا تھا میں سیڈی پلئیر پر سورہ بکرہ لگا دیا کرتا تھا میری بیوی اور میرا بیٹا دونوں ہی اس عادت سے واقف تھے میں نے بچپن میں امی سے سنا تھا کہ اگر سورہ بکرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے تو یہ شیعتین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور جو آلڑی گھر میں ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں بس وہ بچپن کی بات ہی میرے اندر فٹ ہو گئی تھی اسی وجہ سے میں نے جمعے کے جمعے یہ روٹین بنا لیا تھا کہ پوری سورہ بکرہ میں چلاتا ہی چلاتا تھا اور اتنی اوچھی آواز میں چلاتا تھا کہ اس کی آواز گھر کے کونے کونے تک پہنچے پھر میں نے سورہ بکرہ لگائی اور غسل کرنے واشروم چلا گیا جب غسل کر کے میں واشروم سے باہر آیا تو مجھے سورہ بکرہ کی آواز نہیں آ رہی تھی میں تقریباً بھاگتا ہوا باہر گیا تو دیکھا ٹی وی آف تھا میں نے جا کے بیگم سے پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے اس نے تو لاعلمی کا اظہار کر دیا کہنے لگی پتہ نہیں ایک دم سے آواز خود بخود آنا بند ہو گئی تھی میں سمجھی کہ شاید تم نے بند کر دی ہے میں نے بیٹے کے کمرے میں جا کر اس سے پوچھا کہ یہ ٹی وی تم نے بند کیا ہے کہنے لگا کہ نہیں بابا میں تو باہر گیا ہی نہیں میں نے دوبارہ ٹی وی آن کرنے کی کوشش کی تو وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کے پلگ چیک کیے پاور چیک کی ہر چیز چیک کر لی لیکن وہ ٹی وی آن نہیں ہو رہا تھا اسی میں میرا آدھا پونہ گھنٹہ زائیں ہو گیا اور جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں اس نے آگے سے کہا کہ بابا آج میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے جانے سے منع کیا تھا حالکہ وہ تو جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ رہتا تھا میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ یار گاڑی میں جانا ہے بس دو من نماز پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے کہنے لگا کہ نہیں بابا آج بلکل بھی حمد نہیں ہو رہی اب چھوٹا بچہ تھا میں زیادہ فورز بھی نہیں کر سکتا تھا پھر میں خود نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اب اس دن چھوکے میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں تھا تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار دفتر کا چکر لگا ہی لیتا ہوں حالکہ میں جمعہ کو چھوٹی کرتا تھا لیکن آج نہ جانے کیوں گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا بتاتا چلوں کہ میرا اپنا بزنس تھا اب جب بندہ خود ہی اپنا باز ہو تو اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی جب دل کرے چھوٹی کر لے جب دل کرے چلا جائے سو اس دن بھی میرا دل کیا تو میں دفتر چلا گیا جب شام کو میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ منوز گوڑیا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی میں نے بیگم سے پوچھا کہ تم نے ٹی وی ٹھیک کروا لیا کہنے لگی کہ نہیں ٹی وی تو ٹھیک ہی تھا آپ نے شاید صحیح طرح پلگ نہیں لگایا تھا میں نے بیگم سے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے اپنا ایک گھنٹہ اس کے اوپر زین کیا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے پلگ صحیح نہیں لگایا وہ آگے سے مجھے کہنے لگی کہ آپ کے سامنے ہی چل رہا ہے میں نے تو کسی سے ٹھیک نہیں کروایا بس پلگ باہر نکال کے دوبارہ صحیح طرح لگایا تھا اور یہ آپ کے سامنے چل پڑا بیگم کی بات سن کر مجھے اپنے آپ پر ہی شک ہونے لگا کیا اور واقع ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو میں نے پلگ صحیح طریقے سے نہ لگایا ہو پھر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی کہنے کا تو میں پیدا امریکہ میں ہوا تھا لیکن میرا دین کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا بھی اور اب بھی ہے میں نے گھر کی مین اینٹرنس پر قرآنی لوہ لگائے ہوئے تھے وہ جو علیف، سوا، توئیں، آئین اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یہ میں نے شیشے کے اوپر امبوز کرائے ہوئے تھے ایک راز سوتے ہوئے ایک دھماکے سے میری آنکھ کھولی بیگم بھی اٹھ گئی تھی ہم دونوں ہی باہر بھاگتے ہوئے گئے دیکھا تو ہمارا بیٹا وہاں کھڑا ہوا تھا اور اس کے آگے شیشے بکرے پڑے تھے میں نے جلدی سے جا کر اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کہیں تمہیں چھوٹ تو نہیں لگی کہنے لگا کہ نہیں بابا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے گر گیا تھا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو کہنے لگا میں تو آواز سن کر باہر آیا تھا جس شیشے پہ وہ قرآنی الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ اب گر کر ٹوٹ چکا تھا اب چونکہ ان شیشوں پر قرآنی الفاظ لکھے ہوئے تھے مجبوراں مجھے سارے شیشوں کو ایک شوپر میں کٹھا کر کے زمین کے اندر دفنانا پڑا تاکہ کہیں اس کی بیعت بھی نہ ہو جب سے یہ منوس گوڑیا آئی تھی گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب تو ہو رہا تھا گھر کی فضاء بھی کافی بھاری ہو گئی تھی اور نیگٹیو انرجیز مجھے محسوس ہو رہی تھی میں نے اس رات ہی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر میں آپ کو ایک بہت اچھی سی گوڑیا لا کر دوں تو ہم یہ پرانی والی گوڑیا کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ بچہ بھی اس سے کھیل کر خوش ہو جائے اب میں کہنے کو تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اور بچے کو دے دیں گے لیکن میرا پورا پلان تھا کہ اس کو پھیکنا تھا تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے لیکن میرے بیٹے نے تو اس گوڑیا کو اپنی زد بنا لیا تھا وہ کسی صورت بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا میں نے اسے ڈیزنی لینڈ کا لالج دیا اور جگہوں پر گھمانے کا لالج دیا لیکن وہ راضی نہ ہوا یہ ایک رات کی بات ہے مجھے اپنے بیٹے کی آوازیں آنے لگیں کہ بابا مجھے بچا لو یہ مجھے مار دیں گے میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا بیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھی میں نے آوازیں سنی تھی کیا یہ میں نے خواب میں سنی تھی یا واقعی میرا بچہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے میں اپنے بیٹ پر سے نیچے اترا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف جانے لگا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا لیکن دل میں پھر بھی ایک وسوسہ آ رہا تھا کہ چل کر بیٹے کو دیکھ لوں جب میں اس کے کمرے کے پاس پہنچا اور اس کا دروازہ کھولا تو اندر کی لائٹ بند تھی صرف کھڑکی میں سے ہلکی سی چاند کی روشنی آ رہی تھی میرا بیٹا بے خبر سو رہا تھا اس کی گڑیا اس کے ہاتھ میں ہی تھی میں جب مطمئن ہو گیا کہ میرا بیٹا سیف ہے وہ کسی مشکل میں نہیں پھسا میں واپس پلٹا اور دروازہ بند کرنے ہی والا تھا شازین اس ہلکی روشنی میں میں نے دیکھا کہ بیٹ کے نیچے کوئی ہے بقاعدہ اس کا پیر بیٹ سے باہر آیا ہوا تھا میں ایک دم سے اس کو دیکھ کر چونک گیا اور جلدی سے لائٹ کھولی لیکن لائٹ کھلتے ہی وہ جو کوئی بھی تھا بیٹ کے نیچے سے غائب ہو چکا تھا میں اپنی آنکھیں مل مل کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بیٹ کے نیچے دیکھ رہا تھا مجھے اپنے اوپر سو فیصد یقین تھا کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے اس کی پیروں کی انگلیاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی اور وہ بالکل کسی انسان کی طرح ہی تھی لائٹ کھولنے کی وجہ سے اور میرے چلنے پھرنے کی وجہ سے میرا بیٹا بھی اوڑ گیا کہنے لگا کہ بابا کیا بات ہے میں نے اس سے بہانہ بنایا کہ بیٹا میری آفیس کی ایک فائل گم ہو گئی تھی میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ کہیں وہ تمہارے کمرے میں تو نہیں ہے لیکن اتیاطاً میں نے اس رات اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اس منوس گوڑیا کو وہیں پھیکا اور اسے گود میں لے جا کر اپنے کمرے میں لٹا لیا میرا بیٹا چونکہ نین میں تھا اس لئے اس نے اس گوڑیا کو وہیں رہنے دیا اگر وہ جاگرا ہوتا تو کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتا اگلی صبح میں نے اپنی بیوی سے بات کی اور اس کو سمجھانا چاہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس گوڑیا کے ساتھ کوئی چکر ہے وہ حیرانگی سے بولی کہ کیا مطلب گوڑیا کے ساتھ کیا چکر ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ دیکھو جب سے یہ گھر میں آئی ہے کچھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں کہنے لگی کہ میں نے تو کچھ بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا یہ تو روزانہ کی عام سی چیزیں ہیں ٹی وی خراب ہوتا رہتا ہے وہ دیوار پر نمی آگئی تھی اس لئے وہ قرآنی الفاظ والا شیشہ نیچے گر گیا تھا میں نے بیگم سے کہا کہ تم جو مرضی کہتی رہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس گوڑیا کے ساتھ کچھ تو غلط ہے وہ آگے سے کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو کچھ ثابت تو کر کے دکھائیں کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر لگے کہ ہاں واقعی اب سچ کہہ رہے ہیں وہ جمعہ رات کا دن تھا میں نے اس سے کہا کہ تم اب دیکھنا میں آج ہی سورے بکرا لگاؤں گا لیکن وہ خود بخود بند ہو جائی گی اور پوری نہیں ہوگی وہ آگے سے ہسنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا میں نے کہا کہ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ پچھلے جمعہ جو ٹی وی بند ہوا تھا اس کے پیچھے ضرور کسی شیطان کا ہاتھ تھا میری بیوی کہنے لگی کہ چلیں ٹھیک ہے آج دیکھتے ہیں اب جا کر سورے بکرا لگائیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں نے جا کر سورے بکرا لگا دی اور آواز فل کر دی تھوڑی دیر بعد ہی بیٹا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ بابا انجلینہ کہہ رہی ہے کہ ٹی وی کو بند کر دو میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ تو اللہ کا کلام ہے آپ کی دوست اس کو کیوں بند کروانا چاہ رہی ہے وہ آگے سے مجھے کہنے لگا کہ بابا انجلینہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ تم ٹی وی پر لگاتے ہو تو مجھے بہت غصہ آتا ہے میں اس چیز کی تزدیک نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کی یہ فینٹسی تھی کہ وہ اس گڑیا سے بات کرتا ہے یا واقعی کوئی شیطانی مخلوق اس گڑیا کے ذریعے میرے بیٹے سے بات کرتی تھی میں نے اپنے بیٹے کو گوت میں بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا آپ کی دوست گندی ہے اللہ کے کلام سے تو صرف شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے میں ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ باتیں کر ہی رہا تھا اچانک باہر ٹی وی دوبارہ بند ہو گیا جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو ٹی وی پلگ میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ بھی اتنی زیادہ تھی کہ آدھا ٹی وی بھی جل چکا تھا میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب کیا کریں میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں بیٹے کو اکیلے نہیں سونے دینا چاہیے رات سے یا تو تم اس کے ساتھ سویا کرو یا میں اس کے ساتھ سو جایا کروں گا اور اس گڑیا کا کیا چکر ہے میں پتہ لگاتا ہوں اتفاق کی بات دیکھیں جب میں دفتر جا رہا تھا تو اسی گھر کے آگے سے گزرا جہاں گراہ سیل لگی ہوئی تھی وہاں مجھے کچھ بندے کھڑے ہوئی نظر آئے انہی میں سے وہ ایک لڑکا بھی تھا جس نے ہمیں یہ سمان بیچا تھا میں نے گاڑی وہیں روکی اور اس کے پاس چلا گیا میں جا کر اس سے ویسے ہی درودر کی باتیں کرنے لگا باتوں کے دوران ہی اس نے مجھے کچھ ایسی چیز بتائی جس کو سن کر میں کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا اور مجھے چیزیں سمجھ بھی آنے لگی وہ بتا رہا تھا کہ میری دادی بہت نیک خاتون تھی وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کا علاج کہنے لگا کہ سپیرٹس کا جو انسان پوزیسٹ ہوتے تھے میری دادی جیزس کا نام لے کر ان پوزیسٹ لوگوں کو ان شیطانوں سے چھٹکارہ دلاتی تھی میں نے اسے خداحفظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر مسجد کی طرف بھاگا مسجد پہنچ کر میں نے امام صاحب کو یہ ساری بات بتائی اور ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا وہ گڑیہ سیب زدہ ہے وہ امام صاحب کہنے لگے کہ ایسے تو میں کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا بہتر یہی ہے کہ آپ اس گڑیہ کو لے کر یہاں آ جائیں میں نے کہا کہ امام صاحب وہ بچہ گڑیہ کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ سکول بھی ساتھ لے کر جاتا ہے امام صاحب کچھ سوچ کر بولے کہ چلے ٹھیک ہے مغرب کے بعد میں خود آپ کے گھر چکر لگا لوں گا پہلے جو نفرت کی فیلنگ آتی تھی وہ اب خوف میں بدل چکی تھی وہ گڑیہ سامنے سوفے پر پڑی ہوئی تھی جبکہ میرا خیال ہے بیٹا اندر واشیوم یوز کرنے گیا تھا میں جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی بابا مجھے بچالو میں نے کبرا کر پلٹ کر دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کی آواز کہاں سے آئی ہے اور یہ بالکل وہی آواز تھی جو میں نے خواب میں سنی تھی لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو میرا تو بیٹا وہاں تھا ہی نہیں اور وہ آواز اس گڑیہ میں سے آئی تھی میرے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے میں نے اسی وقت دوبارہ امام صاحب کو فون کیا اور ان کو یہ بات بتائی کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں بس چاروں کو لائتر کرسی پڑھ کے پورے گھر کا حصار کر دیں میں انشاءاللہ مغرب کے بعد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا پھر وہ اگلے تین چار گھنٹے بہت مشکل سے گزرے جب مغرب کی نماز ہو گئی تب امام صاحب ہمارے گھر پہنچ گئے میں نے ان کو سوفے پر بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ ان کے لئے چائے لیا وہ امام صاحب مجھ سے گڑیا کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وہ کہاں ہے میں نے ان کو بتایا کہ وہ میرے بیٹے کے کمرے میں ہے کہنے لگے کہ آپ جائیں اور اس کو لیائیں میں نے ان امام صاحب سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے وہ امام صاحب میرے ساتھ چل پڑے ہم لوگ جب کمرے میں انٹر ہوئے تو دیکھا وہ گڑیا بیٹھ کے اوپر ہی پڑی ہوئی تھی اتنی دیر میں میرا بیٹا پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور پھر اس کا مو اپنے کان کی طرف ایسے کر لیا جیسے وہ گڑیا اس سے کچھ کہہ رہی ہو پھر وہ ہم سے بولا کہ بابا آپ ان کو کیوں لے کر آئے ہیں اینجلینا ان کے آنے سے بہت نراز ہے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ میرے دوست ہیں یہ آپ سے اور آپ کی فرنڈز سے ملنے آئے ہیں اس نے گڑیا تو ہمارے حوالے نہ کی لیکن گڑیا کو لے کر ہمارے ساتھ باہر آ گیا ہم سب باہر آ کر سوفے پر بیٹھ چکے تھے وہ امام صاحب میرے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا ذرا اپنی فرنڈز سے پوچھ کر بتائیں اس کا اصل نام کیا ہے اب یہاں میں امام صاحب کا اصلی نام نہیں بتاؤں گا میں ان کا فرضی نام سلمان لکھ دیتا ہوں میرے بیٹے نے اس گڑیا کو اٹھایا اور اپنے کان کے قریب کر لیا جیسے وہ گڑیا اس کو کچھ بتا رہی ہے پھر میرا بیٹا امام صاحب کی طرف دیکھ کر بتانے لگا کہ وہ بتا رہی ہے کہ اس کا نام سلمان ہے اس کے تین بیٹے ہیں شایان، ریان اور نایان پھر میرا بیٹا کو یہ ایڈریز بتانے لگا اب امام صاحب کا نام تو میں بھی نہیں جانتا تھا ہم تو ان کو امام صاحب کہہ کر ہی بلاتے تھے میں نے جب امام صاحب کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ تو سفید ہو رہا تھا ان کے ماتھے پر پسینے تھے میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ خیریت ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے وہ امام صاحب مجھے بتانے لگے کہ آپ کو پتا ہے اس بچے نے جو بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہے وہ میری ہے میرا نام سلمان ہے میرے تینوں بیٹوں کا نام شایان، ریان اور نیان ہے اور جو ایڈریس اس نے بتایا ہے وہ میرے گھر کا ایڈریس ہے وہ امام صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اس گڑیا کو اپنے بچے سے کسی طرح لینا ہوگا اور اس کو یا تو دریا میں بہا دیں یا پھر آگ لگا دیں یہ بات انہوں نے میرے کان میں کہی تھی لیکن میرے بیٹے نے گڑیا کو اٹھایا اور دوبارہ اپنے کان کے قریب کر لیا پھر امام صاحب کی طرف دیکھ کر بولا کہ میری دوست کہہ رہی ہے جو تم کہہ رہے ہو اگر یہی کچھ ہم تمہارے بیٹوں کے ساتھ کریں تب کیسا لگے گا ان کو جلائیں یا دریا میں بہا دیں اب اس کی یہ بات سن کر تو میں بھی چونک گیا ان امام صاحب نے یہ بات میرے کان میں کہی تھی اور بہت ہلکی سرگوشی میں میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تم بچے کے ساتھ ہی رہنا اور ان امام صاحب کو لے کر میں بہار آ گیا ان امام صاحب نے وہاں میرے سامنے کھڑے کھڑے اپنے استاد کو فون کیا اور ان کو ساری بات بتائی امام صاحب کے استاد نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے استخارہ کیا اور انہیں امام صاحب کو بتانے لگے کہ اس گڑیا کو پکڑو اور اس کو پچھلی سائٹ سے پھار دو اندر سے تمہیں بہت زیادہ تعویزات ملیں گے ان تعویزات کو گرم پانی میں گھول دو اور اتنا گھولو کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نظر نہ آئے پھر اس پانی کو جس میں تعویز گھولا تھا اسے کسی آگ میں ڈال دو وہ امام صاحب کے استاد بتا رہے تھے کہ جس عورت کی یہ گڑیا ہے وہ کالا جادو کرتی تھی اور اس نے گڑیا کے اندر تعویزات سیئے ہوئے تھے انہی تعویزات کے ساتھ بہت سارے شیعتین اٹیچ ہیں جتنی جلدی ہو سکے اس بچے سے اس گڑیا کو لے لو نہیں تو وہ اس پر بھی اثر انداز ہو جائیں گے میں اور امام صاحب جلدی سے گھر کے اندر واپس آئے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بچہ روئے چلائے جو مرضی کرے میں نے اس سے گڑیا کو چھین لینا ہے ہم جب اندر آئے تو میری بیگم اور بیٹا وہیں بیٹھے تھے جہاں ہم چھوڑ کر گئے تھے میں نے ادھر ادھر نظر دھڑائی تو گڑیا تو مجھے کہیں نظر نہ آئی میں نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ گڑیا کدھر ہے کہنے لگا کہ بابا مجھے تو نہیں پتا ابھی تو یہی تھی میرے پاس میں نے بیگم سے پوچھا تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا کہنے لگی کہ ابھی تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ گڑیا غیب ہو چکی تھی ہم نے پورا گھر چاند مارا لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملی امام صاحب نے اپنے استاد کو دوبارہ فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ اب سے ٹھیک دس منٹ بعد بچے کے بیٹھ کے نیچے دیکھنا تمہیں وہ گڑیا مل جائے گی اور واقعی ٹھیک دس منٹ بعد ہمیں بیٹھ کے نیچے سے وہ گڑیا مل گئی ہم نے اسے لیتے ہی پیچھے سے پھاڑ دیا اب میرے بچے کا حال یہ تھا کہ اس کا رو رو کر برہ شر ہو رہا تھا جیسا کہ ان امام صاحب کے استاد نے بتایا تھا گڑیا پیچھے سے پھاڑتے ہی اندر سے تعویزوں کے امبار نکلے ہم نے جلدی سے ان تعویزات کو گرم پانی میں گھولا اور پھر ایک آگ جلا کر اس میں ڈال دیا اور انہی کی ہدایات کے مطابق بچا ہوا کپڑا اور روئی ہم نے ایک مٹی کے اندر دفن کر دیا شازین یقین کریں کہ یہ سارا عمل کرتے ہی میرا بچہ بالکل نارمل ہو گیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ کافی دن تک پریشان رہے گا روتا رہے گا لیکن وہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو اس عمل کو کرنے کے بعد تعویزات کو ختم کرنے کے بعد ہمارے بیٹے نے پھر کبھی اس گڑیا کا نام نہیں لیا یہ تک نہیں پوچھا کہ میری گڑیا کہاں ہے ہم آج بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان شیطانی چیزوں نے میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچایا ہاں لیکن اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ضرور ملا کہ ہمیں کسی کی استعمال ہوئی وی چیز نہیں لینی چاہیے نہ گفٹ کے طور پر اور نہ ہی خرید کر میں آپ کو اس گڑیا کی تصویر بھیجوارا ہوں اگر ہو سکے تو اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کری گا موسیقی